اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فیمل پیلویک الٹراسونڈ کے بارے میں بات کریں گے جس میں زیادہ تر ہم یوٹرس یعنی بچے دانی اور انڈے دانیاں یعنی اووریز کا الٹراسونڈ کرتے ہیں یوٹرس کا الٹراسونڈ کرنے کے لیے تیاری جو ہے وہ یہی ریکمنڈڈ ہے کہ آپ فل بلیڈر آئیں کیونکہ ٹرانس ایبڈومینل پیٹ کے اوپر سے الٹراسونڈ کیا جائے گا اور فل بلیڈر ہوگا تو ایک ونڈو بنے گی تاکہ ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ اندر جائیں اور ہمیں سٹرکچرز کو دکھا سکیں یوٹرس کے الٹراسونڈ کے لیے اگر الٹراسونڈ کرنے والا میل ہے یعنی ڈاکٹر میل ہے تو اس کے ساتھ ایک فیمل اٹینڈنٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے جیسے ہی الٹراسونڈ ہم شروع کرنے لگیں گے مریض سیدھا لیٹے گا اور ہم ٹرانس ڈیوسر جو پروب مشین کا ایک حصہ ہے جن لگا کر اس کو اس کے پیٹ کے نچھلے حصے پہ پھیریں گے یعنی اس کے جو ناف سے نیچے حصہ ہے جس کو سپرا پیوبیک ایریا کہتے ہیں وہاں پر ٹرانس ڈیوسر رکھ کر ہم اس کو پورا ایک گلوبل ویو لیں گے پوری یوٹرس اووریز کو دیکھیں گے اور پھر سٹیپ وائز الٹراسونڈ کرتے ہیں کہ ہم اس کو لانگی جوڈنلی دیکھتے ہیں لمبائی میں پھر ہم اس کو ٹرانس ورسلی دیکھتے ہیں اور سیجیٹل ویو لیتے ہیں تو تین ویو ہم اس کے لیتے ہیں اس کی میرمنٹس لیتے ہیں کہ یوٹرس بڑی ہے چھوٹی تو نہیں ہے پھر یوٹرس پیچھے کو گریوی تو نہیں ہے سیدھی ہے اور پھر ہم اس کے اندر کے سٹرکچرز لائک انڈومیٹریم کو دیکھتے ہیں اس کی میکسیمم تھکنس پہ اس کی میرمنٹ لیتے ہیں کہ یہ اس میں انفیکشن تو نہیں اندر کوئی فلیوٹ تو نہیں ہے اگر کوئی ارلی پرگننسی ہے تو وہ بھی ہمیں اس میں نظر آ جاتی ہے پھر ہم یوٹرس کا کوئی میس ہو یعنی جیسے ہم لیومائوماز کہتے ہیں فائبرائیڈز اگر ہوں تو وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں اس میں ہم الگ سے ڈسکس کریں گے کس طرح کے فائبرائیڈز ہوتے ہیں اور کیسے نظر آتے ہیں اور کیا اس کے بارے میں ہمیں کرنا چاہیے پھر ہم اووریز کو دیکھتے ہیں کہ دائمائے ایک ایک اووری پائی جاتی ہے جس کو انٹا دانی کہتے ہیں اس میں کوئی فالیگل یعنی ایک بن رہا ہے جس کی امپورٹس انفیٹلیٹی میں میریڈ وومن میں بہت زیادہ ہے اور اس میں کوئی میس یا سیس تو نہیں ہے تو الٹرسان بڑی اچھی موڈیلیٹی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ کوئی رسولی تو نہیں ہے رسولی دو طرح کی ہو سکتی ہے کہ یہ سولیڈ بیس ہو اور سولیڈ بیس بھی بنائن بھی ہو سکتا ہے اور ملگنٹ یعنی کینسر وارہ بھی ہو سکتا ہے جو اووری میں سسٹ آتی ہیں اس پہ ہم الگ سے ڈسکس کریں گے کہ کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں اور کس طرح نظر آتی ہیں اور کیا ہوتا ہے تو آپ جب بھی گائنیک الٹرسون کروانے کے لیے آئیں ٹرانس اپڈومینل الٹرسون کروانا ہو تو آپ فل بلیڈ رہتے ہیں اگر آپ نے ٹی وی ایس یعنی اندرونی الٹرسون جس کو ٹرانس ویجائنل الٹرسون کہتے ہیں وہ بھی کروانا ہو تو آپ فل بلیڈ رہیں گے پہلے ٹرانس اپڈومینل سکین ہوتا ہے پھر یورین پاس کرتے ہیں پھر اس کے بعد لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا اندرونی الٹرسون کرتی ہے فل پرائی ویسی شکریہ شکریہ